بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈی جی صاحب کو تمام سیول ڈی فینس کے ذمہ دارانوں کو اور میمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے سیول ڈی فینس کی اور اتنی جامع میٹنگ ارنج کی ہے آپ لوگوں نے آٹھ اکتوبر کو زلزلے میں بھی بہت زبردست کام کیا اوجڑی کیمپ میں میں خود شامل تھا ایک بچی کو بچانے میں میں نے بھی اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہوا اور 65 کی جنگ میں بھی میں نے اپنے گلی محلے میں لارویلی میں سب جگہوں پر آپ کی کارکردگی دیکھی ہے اور میری خواہش ہے کہ آج بدلتے ہوئے حالات میں آپ بھی اپنے آپ کو موڈرن ٹیکنالوجی پر لے کر جائیں پاکستان امران خان کی قیادت میں ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی پر گامزن ہے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ہی جو کچھ ایراک میں ہوا جو کچھ شام میں ہوا جو یمن میں ہو رہا ہے جو روس اور کیب میں ہو رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ منظم کریں جب میں چھوٹا تھا تو راجہ بزار میں سیول ڈیفنس والے ہر سال ایک مظاہرہ کیا کرتے تھے اور سارا شہر اس کو دیکھتا تھا ایک فائر برگیڈ اس میں ارسال لیتی تھی اس میں مصنوعی بلاسٹ کیے جاتے تھے سو میری خواہش ہوگی کہ آپ کالجوں میں بھی جائیں اپنی ہماری بہت بڑی دنیا کی یوت ہے ہم اپنی یوت کو ٹریننگ دیں ویمن کالج یا یونیورسٹی میں جائیں ابھی پرنسپل صاحبہ بھی یہاں مجید تھی وکارو نسا کی اب تو ہم نے تیسری جو یونیورسٹی بنا دیا ہے وکارو نسا کو پنڈی واحد شہر ہے جہاں تین ویمن یونیورسٹی ہیں سو یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ فاطمہ جناہ ہے سکس روڈ ہے وکارو نسا ہے اور ہماری ساٹھ بچیوں کے تعلیمی ادارے ہیں آپ ان سب میں ٹریننگ کا اتمام کریں اور کم از کم چاروں صوبائی دارل حکمتوں میں آپ ایسا اپنا طرفی جو ہے ایک پروگرام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریننگ دیں کیونکہ آفت جو ہوتی ہے وہ دربادہ کھٹکا کر نہیں آتی آفت آ جاتی ہے اس کے لئے قوم کو تیار ہونا پڑتا ہے اور جو قومیں ہر کس الحمدللہ ہمیں کزین قوم ہیں ہم چشم زدن میں تیار ہو جاتے ہیں ہم پلک چھپکنے میں تیار ہو جاتے ہیں اور ہماری جو سیول ڈیفنس ہے اس کو ہم ایمبیسیز یہاں فارن آفیس اتنے سارے ہیں ڈی جی صاحب سے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کی فارن ٹریننگ کا بھی کو بندوبست کریں اتنے انجیوز ہیں ایسے ہی لیے جاتے ہیں سب کو ان لوگوں کو جو آپ کے سیول ڈیفنس کے آفیسرز ہیں کوئی دوسرے لوگ ہیں ان کو فارن میں آپ ٹریننگز دلوائیں کیونکہ آج نئی ٹیکنالوجیز آگئی ہیں جب ہم پہلے ہم نے کبھی ڈرونز نہیں سنے تھے کبھی ہم نے سائبر اٹیک نہیں سنے تھے کبھی ہم نے کیمیکل وار ویپن کا یوز نہیں سنا تھا کبھی ہم نے بلیسٹک میزائل نہیں سنے تھے سو ایسے عالم میں ہمیں ویل پریپیئر ہونا چاہیے تاکہ وقت آنے پر خواب و آسمانی آفات ہوں یا جنگی معاملات ہوں یا کوئی اور مسیبت مشکل ہمارے بطن کا دروازہ کھٹ کھٹائے تو سیول ڈیفنس ہمہ وقت تیار ہو اور اس کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ کالجز میں بھی جائیں اور ان کو بھی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کریں اور سپیشل سیلیکشن کریں ہر شہر میں کالجوں کی ایک کالج یا دو کالج جب یہ آپ سلسلہ شروع کریں گے تو نوجوانوں میں اس کی اور چہت پیدا ہوگی کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی نوجوان نسل ہے یہ آپ سلسلہ شروع کریں گے تو نوجوانوں میں اس کی اور چہت پیدا ہوگی کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی نوجوان نسل ہے جس کو سیونڈہ دیفنس سے عشنا ہونا بہت ضروری ہے میں کر کے جو آپ نے تاریخی کام کیے خاصتہ فراغ اککوبر قیزرز میں پوجڑی کیم میں پیسٹی کیم میں میں اس پر آپ کو خرابی تصیل پیش کرتا ہوں میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا بک سنگیہ پرسنے کی دنیا پاکستان زندہ باز پتہ نہیں یہاں کہنا چاہیے کہ نہیں دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ بڑا ہو میں تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے عدم اعتماد بلکی بنیادیں ہلا دیتے ہیں اور مرک کے غریب آدمی کو پہلی دفعہ پہلی دفعہ یہ کہتا ہوں ساڑھے تین سال میں ہم نے ہر ایک کو پیکش دیا انڈسٹری لسٹ کو دیا اور لوگوں کو بھی پہلی دفعہ غریب کو ہم نے پیٹرول میں اور پشلی کے پل میں عبدان خان میں ایک سہولت دی ہے جو بہت بڑی بات ہے اور اب ہمیں آٹا اور گھی اور چینی جو دین بڑی بیسک چیزیں ہیں ان میں بھی کوئی رہات دینی چاہیے تاکہ سہولت کی زندگی پیدا ہو سکتا ہے تین سوالیں صرف یہ جی دیکھیں جب بھی غریب آدمی کو کچھ ملتا ہے نہ لوگ باتیں کرتے ہیں جب بڑے آدمی کو ملتا ہے کوئی آدمی ایسا سوال نہیں کرتا یہ ساری سہولتیں بجلی کے سپیشل ریٹ انڈسٹری لسٹوں کو ہیں گیس کے سپیشل ریٹ اور پیکیجز ہیں اور غریب آدمی تک جب بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں غریب ہی غریب کی مخالفت میں باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے سو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہوئا ہے اس کی ہمیں تریف ہے لاسٹ پسچن مجھے پورا یقین ہے یہ اپنا لانگ مارچ ہے بلا بلولہ مارچ ہے اپنا ہی مارچ ہے اس کی خیار ہے وہ ایک شیرہ نا یوں رو رو کے تم عشقوں کی آبرونہ گواب گھر کی بات گھری میں رہے تو اچھا سو اور میرا خیالہ تئیس مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے وہ ایسی کانفرنس ہو رہی ہے بائیس اور تئیس کو اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے اور میں نے دس بیس سال پہلے دیکھے تھے جی سی جی ٹین سی اس وقت میں جی ٹونٹی سی کو بھی دیکھ شکا ہوں اور پہلی دفعہ تئیس مارچ کو جی ٹین سی کی پچیس جہازو کا سکوڑل نائن پاس کر رہا ہے جسے پاکستان کی کون بڑے دل اور محبت سے دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ یہ ہماری دفعی ہے اور اس میں رینجرز ایف سی پاک فارج سب لوگ اس دن کو منا رہے ہیں اور مجھ امید ہے کہ تئیس مارچ کو اگر وہ شوق ہی ہو پورا وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ جو ارب اور روپیہ کر کے اپنا بلاور جو ہے لگا آ رہا ہے آنے کے اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا اور چوبیس سال بعد پاکستان میں اسٹریٹیا کی پکٹ ٹیم آئی ہے اور یہ اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڑ جاتا ہے نیوزی لینڈ کو ہندوستان نے سازش کر کے اور ایسے میسیجز دے کے اور ایسے ٹیکسٹ میسیجز کر کے نیوزی لینڈ کا دورہ ناکام کیا انشاءاللہ دالہ نیوزی لینڈ کے اس کے اسٹریلیا کے بعد لندن کی ٹیم بھی آئی کی اور پاکستان ایک کرکٹ لور کنٹری ہے اور ساری دنیا میں اس کا ایک بہت اچھا میسیج جائے گا تین کوسچن ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا